خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کرون و ضرور نبی آخر زمان احمد مجتبا عزد محمد مصطفیٰ و تعیت السناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر یہ دوستو استاد آجی محمد یوسف صاحب کے دو چھے کبوتر ان کے بیٹھ چکے ہیں اور باقی یہ دو کبوتر بھی رینڈنگ پوزیشن میں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر برکل جال کے اوپر کتنا جی آٹھ بج کے چار منٹ یہ ساتھوں کبوتر دوستو آجی صاحب کا آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے چھٹا کبوتر ان کا بیٹھا تھا آ چھے اکتالیسی نا سات اکتالیس ساری سات اکتالیس پہ چھٹا کبوتر اور یہ ساتھوں کبوتر آٹھ بج کے چار منٹ پر یہ بیٹھا ہے اور آٹھ ماں کبوتر بھی اس کے ساتھ تھا وہ بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیچے آ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے مالک اللہ تیرا شکر ہے 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 یہ جس کبوتر کو دوستو آپ میری شکرین پر دیکھتے ہیں یہ استاد آجی محمد یوسفہ کراچی ان کا یہ پٹی بارا کبوتر آٹھ ماہ کبوتر جو ہے وہ لینڈنگ پوزیشن میں ہے تو دوستو اب اس چیمپینشپ میں لوگ رینگ چیمپینشپ میں جو کہ کراچی میں منقض ہو رہی ہے اس کا کریڈ آریا کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں آٹھ کبوتر اڑائے جاتے ہیں ایک کبوتر جو ہے وہ زامن ہوتا ہے اللہ کرے آجی صاحب کا آٹھ ماہ کبوتر بھی بیٹھ جائے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نیچے والے جو سات کبوتر ہوتے ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے یہاں ٹوٹل کرے ہاں گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آجی صاحب مبارک ہو یہ دوستو آٹھ بج کر سات منٹ پر آٹھ ماہ کبوتر صاحب جی حیدر آو نظر آپ عمر بھائی یہ لائٹ کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نیچے سات ماہ کبوتر جو ہے وہ بیٹھا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آٹھ ماہ کبوتر بیٹھ چکا ہے چوبیس گھنٹوں سے بھی زیادہ قبر ہے لالہ جی آپ گریٹ ہو بڑی مربانی نیم بھائی بہت شکریہ اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ آجی صاحب کے آٹھوں کے آٹھ کبوتر بیٹھ چکا ہے ٹائم کیا بنتا ہے یا ٹوٹل ابھی بنا لیتے ہیں یا آپ اوپر جائیں گے ابھی ہاں جی اینڈا عمر بھائی کیا آنے آپ کے ماشاءاللہ آپ تو عمر بھائی بالکل فریش نظر آ رہے ہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کو بوتر اڑانے کے لیے آئیں اب چوبیس گھنٹے سے زیادہ آپ نے منصفی کی تو کیسا پایا شوک آجی صاحب کا ماشاءاللہ زبردست مزہ آیا شوک دیکھنے گا کوئی آپ کو یہاں کو مسئلہ مسائل کسی حوالے سے بھی کسی کسی حوالے سے مسئلہ تو دوستو ماشاءاللہ آجی صاحب کے آٹھوں کے آٹھ کبوتر بیٹھ چکے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جس وقت ان کبوتروں کو سنبھال لیں جس پر یہ تھوڑا سا اپنی ذرا ریدم میں آئیں گے پھر ہم آپ کو ان کبوتوں کا شوک بھی کروائیں گے اور غالباً ابھی ریزرڈ اناؤنس نہیں ہوا مگر آج کے ونڈے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو لگ اس طرح رہا ہے کہ آج کا ونڈے بھی جو ہے وہ استاد آجی محمد یوسف صاحب کے نام رہا ہے اس طرح یہ آجی صاحب کے شگر خاند بھائی کیا رہا ہے خاند بھائی ٹھیک ہے خاند بھائی آپ بھی کرد سے ماشاءاللہ مصروف ہیں اپنے استاد جی کا شوق دیکھ رہے ہیں بس جی لگا جی بات ہی بہت اچھا شوق ہوئے اور کل تھوڑی موسم میں خرابی تھی جس کی بسے تھوڑا ساکھ چھتوں کی کبوتر کینسل ہوئے لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہانے والے جو پرواز اس میں سکتے کبوتر چھوڑ کے بیٹھیں ماشاءاللہ اس طرح دوستو یہ شبیر بھائی شبیر اببہ کے نام سے نک نیم ان کا اببہ ہے شرح فیصل قانونی سے ان کا تعلق استاد آجی محمد یوسف کے بہت پرانے شگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس طرح یہ متاہر مرزا یہ بھی آجی صاحب کے شگرد ہیں ایک شگرد آجی صاحب کی خدمت کر رہا ہے ماشاءاللہ گزشتہ چھوڑیس گھنٹوں سے دو سو صبح انہوں نے گزشتہ روز صبح سات بجے انہوں نے خود جا کے اوپر کبوتر اڑائے اور اس کے بعد وہ مسلسل جو ہے وہ چھت پر موجود رہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آجی صاحب کا محوت جو ہے وہ کبوتروں کو نیچے اتار رہا ہے متاہر بھائی ہوئے تو دوستو مجھے بڑی امید ہے کہ ہمارا پیجن سپورٹس میکدین کا یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں میرے میکدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ آج پٹی والے کبوتوں کی ایوریج کے مقابلوں کا کوریج کا موقع ملا کراچی سے انشاءاللہ تیس تاریخ کو بھی اب ان کی دوسری اوڑان جو ہے وہ تیس نومبر کو ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دوسری اوڑان میں بھی کراچی کا یہ پٹی والے کبوتوں کی ایوریج کا شوق دکھایا جائے یہ آج صاحب کا محمد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبوتوں کو جو چھٹا ساتمہ اور آٹمہ کبوتر ان کے بیٹھے ہیں تینوں ان کو وہ نیچے اتار رہا ہے یہ چھٹا ساتمہ اور آٹمہ کبوتر جو دوسر آجی صاحب کے بیٹھے ہیں یہ چوبیس گھنٹوں سے زیادہ کی پرواز رہی ہے ان کی ستائیس نومبر دوزار بائیس کی صبح سات بجے انہوں نے اوڑان بری اور اٹھائیس نومبر دوزار بائیس کی صبح یہ کبوتر جو ہیں وہ تو تقریباً چوبیس گھنٹوں سے زیادہ کا ٹائم لے کے یہ کبوتر جو ہیں وہ بیٹھے ہاں جی متحر بھائی کتنا ٹوٹل ہوئے ہیں ایک بار ہے اور ان میں سے جو پہلا کبوتر بیٹھا تھا میں کمہ سے ہم بائیس گھنٹے کا پہلا کبوتر پہلا کبوتر جو دوستو بیٹھا تھا آجی صاحب کا وہ تقریباً اکیس گھنٹے تئیس مند وہ زامن ہے وہ زامن کبوتر ہے اب کیونکہ آجی صاحب کے آٹھوں کے آٹھ کبوتر بیٹھ چکے ہیں تو ٹائم جو کاؤنٹ ہوگا جو خانہ مالک کو ٹائم ملے گا وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے سات میں اور آٹھ میں کبوتر کا ایک سو ایک سٹھ گھنٹے تو دوستو ایک سو ایک سٹھ گھنٹے سات کبوتروں کے ساتھ ایک سو ایک سٹھ گھنٹے ان سٹھ مند بنا کر تو یہ بڑی قوی امید ہے کہ آج کا وندے بھی ابھی ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا مگر یہ ہے کہ آنات کچھ بتا رہے ہیں کہ آج کا وندے بھی آجی صاحب نے اپنے نام کیا اور انہوں نے سات کبوتروں کے ساتھ ایک سو ایک سٹھ گھنٹے ان سٹھ مند بنائے وار بلال راجہ دانش بھائی عرس خان کیار ہے نہیں بھئی کیار ہے آپ ٹھیک ہیں خیلیت سے ہیں تو دوستو نالا جی کو بھی اجازت دیجئے گا اور مجھے بڑی امید ہے کہ میں نے پوری اپنی کوشش کی کہ آپ کو کراچی سے یہ لو فلائنگ پیجن کا پٹی بارے کبوتوں کا یہ شوق جو ہے میں نے آپ کو دکھایا اور انشاءاللہ تیس نومبر کو ملک بلال آوان نصر کیا نا جی ملک جی ٹھیک ہو خیریت والیکم السلام تو دوستو میں بھی گزشتہ دن سے صبح سات بجے ہم نے آغاز کیا یہاں سے پہلی اڑان تھی کراچی چمپینشپ کی سات بجے ہم نے استاذ عاجی محمد یوسف صاحب کی چھت سے کبوتوں کو اڑایا آہ تو آج اٹھائیس نومبر آہ ساتھ اٹھائیس تو انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ کراچی سے آپ کو لو فلائنگ پیجن کے مقابلوں کی یگائی آپ کو دی جائے اور آج بھی الحمدللہ سمع الحمدللہ میں نے آپ کو آجی صاحب کے ساتوں کے سات کبوتر دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ اور آٹھمہ کبوتر میں نے آپ کو ان کی کبوتر بیٹھ سے دکھائیں تو نالا جی کیوں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ دو دن بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ عذر ہوں گے اللہ حافظ